سوال یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو زبردستی نماز کے لیے اٹھاتا ہوں اور بیٹیوں کو پردے کے لیے بھی مجبور کرتا ہوں کیا ایسا کرنا صحیح ہے اے نہیں جبکہ وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں آئیے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بار اچھا سوال ہے اور تمام ان والدین کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جو واقعا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور سب سے پہلی چیز تو میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ اس دین اسلام میں یا دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی کام زبردستی نہیں ہوتا ہے پشرت ہے کہ اس کی تشویر دلائے جائے اس بچے کے اندر یا ان لوگوں کے اندر اس کام کی تشویر دلائے جائے اب آپ کو جو سوال ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یعنی زبردستی کرتے ہیں نماز کے لیے اور پردے کے لیے تو ایسی صورت میں تو اللہ صحصانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے بالغ ہو گئے ہیں تو آپ صرف اور صرف ان کو عمر بن معروف اور نہیں یعنی منکر کر سکتے ہیں مطلب اچھی باتیں آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ اچھا ہے اور بیٹا یہ خراب ہے خدا نہ خصا کر کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے کہ جہاں پر آپ کو اس کو مارنا پڑے یا پیٹنا پڑے تو ایسی صورت میں آیت اللہ صحانی فرماتے ہیں کہ احتیاط باجد کی بنیاد کے اوپر آپ کو حاکم شرع کی جازت لینی ہوگی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعاگوں ہیں کہ پروردگار تمام والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے بہترین سے بہترین تربیت کرسکیں شکریہ خدا حافظ